بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے جنرل فیض حمید بھی گدار ہو گئے جی ہاں جنرل فیض حمید کی تصویریں لگنی شروع ہو گئی ہیں گالیوں کا وقت شروع ہو گیا ہے اور اس مرتبہ وہ گدار ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے عمران خان کے پاکستان تحریک انصاف کے وہ کیوں گدار ہوئے ہیں اور انہوں نے کیا کیا تھا وہ اکیلے تھے یا جنرل باجوا بھی ان کے ساتھ تھے اور وہ دونوں کیا کر رہے تھے اور یہ سچ ہمارے سامنے آیا ہے جناب مولانا فضل الرحمن صاحب کی طرف سے اور پی ٹی آئی والوں کو نیا اتحاد مبارک ہو ان کے نئے انکل بچوں کے نئے انکل جیسے پہلے بننے تھے نا وہ تحر القادری صاحب وہ مولانا فضل الرحمن صاحب بننے جا رہے ہیں اور وہ تمام بد زبانی وہ تمام مزاک اڑانا وہ گالیاں نکالنا وہ چوڑ ڈاکو کہنا سب تبدیلوں نے جا رہا ہے لیکن تبدیلیاں تو اور بھی بہت سی جگہ پر آتی رہتی ہیں وہ چوڑری شجاہ صاحب بھی ملنے جا رہے ہیں پرویز علاہی صاحب سے اور حکومت سازی کا مرحلہ جو ہے اپنے اختدامی مطلب منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے حکومت بننے جا رہی ہے کون شامل ہوگا کون نہیں ہوگا پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں بہت سی سیٹوں کے لیے انہوں نے امیدوار آناؤنس کر دیئے ہیں وہ کون کون کیا کیا کامیابی حاصل کرے گا اور ویسے ان کی کامیابیہ جو ایک سو اسی سیٹ ہے جو نا وہ جو حبیب اکرم صاحب نے وان سکسٹی ایٹ بتائی ہیں اور ان کو لگتا ہے وان ایٹی ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو سب سے ہم تو چیز یہ ہے کہ چودری شجاہ صاحب پھر جیل گئے ہیں پرویز الہی صاحب سے ملنے کے لیے پرویز الہی صاحب کو گزشتہ دنوں جب الیکشن لڑنے کی اجازت ملی تب سے لگا تھا کہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی سوفٹ کارنر ہے بارال چودری شجاہ صاحب نے قوم اسمبلی کی تین سیٹیں ان کے پاس ہیں اور وہ مسلم لیگ نون کے اتحادی ہیں اور حکومت بنانے جاری ہے مسلم لیگ نون وفاق میں اور بات اب صرف یہاں تک ہے کہ کیا پیپلز پارٹی ان کے ساتھ تمام وہ وزارتیں بھی شیئر کرے گی یا نہیں کرے گی کیونکہ ابتدائی اطلاعات کا مطابق پیپلز پارٹی نے وزارتیں نہیں لینی تھی صرف آئینی عہدے صدر پاکستان چیرمن سینٹ سپیکر قوم اسمبلی اور گورنرز صوبوں کے گورنرز اس پر بات ہو رہی تھی لیکن ساتھ ہی یہ خبریں بھی ہیں کہ پیپلز پارٹی باقاعدہ شیئر لے گی پارٹنر ہوگی اکٹھے ہوں گے کامیابی ہے ناکامی ہے نیک نامی اور بدنامی دونوں چیزوں میں ساتھ ساتھ ہوں گے تو یہ مرحلہ بھی چند دنوں میں سامنے آ جائے گا کہ کس طرح سے وزارتوں کی تقسیم ہوتی ہے اس دوران میں کچھ کہانییں بنتی رہی کہ پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی سے رابطہ کیا ہے شیئر افضل مروض صاحب نے کل کہا کہ وہ ساری رات مجھ سے رابطہ کرتے رہے اور میں نے نہیں سنا تو اس میں کوئی خفیہ چیز نہیں تھی آصف زرداری صاحب تو میٹنگ میں بیٹھ کر کہہ چکے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کو ساتھ لے کے چلیں گے اس سے پہلے بلاول بھٹو بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ساتھ چلنا چاہیے اصل میں پولیٹیکل سروائیول ہی یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ڈائیلوگ کریں بات کریں بیٹھیں مل جل کے چلیں وہ حکومت ایک دفعہ ہو سکتا ہے نہ ملیں دو دفعہ نہ ملیں یہ تو ایک اونگوئن پروسس ہے الیکشنز ہونے ہیں حکومتیں بدلنی ہیں پھر سب کی باری آ جائے گی لیکن اس میں ریجی ڈیٹی یا مسئلہ یہ کہ اب عمران خان صاحب نے جس نفرت کی بنیاد پر وہ بنایا ہے وہاں یہ سارا کھڑا کیا ہوا تھا ایک بہت خیر وہ بھی گرنے جا رہا ہے اچھا کمال آپ یہ دیکھئے گا کہ اب جب عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ترلے منتے کرنے جا رہے ہیں ترلے منتے ہوگی نا ایک ایسا شخص جس کا نام وہ مزاک لے کر اڑاتے تھے اور گالیاں نکالتے تھے برا پھلا کہتے تھے پھر مزاک اڑایا کہ مجھے جنب باجوا نے منع کیا کہ انہیں ڈیزل نہ کہا کرو اور پھر کہا اور لوگوں سے نعرے لگوائے اچھا اب وہ انہی سے مدد مانگ رہے ہیں انہی سے تعاون مانگ رہے ہیں وہ دونے اکٹھے ہونے جا رہے ہیں اچھا ویسے تو مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض بہت زیادہ ہیں جناب نواز شریف صاحب سے اور اسٹیبلشمنٹ سے نواز شریف صاحب سے جب سے پاکستان واپس آئے ہیں تب ہی سے یہ ایشو بن گیا تھا کہ اپنی تقریر میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذکر نہیں کیا تھا جبکہ مولانا کا خیال ہے کہ انہیں پاکستان سے بحفاظت باہر جانے کا جو انینجمنٹ تھا اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی کردار تھا تو انہیں دکھ تھا کہ مجھے پوچھا ہی کچھ نہیں میرا بتایا ہی کچھ نہیں میرا نام ہی نہیں لیا اور بعد میں بھی مشابرت میں وہ چیزوں میں شامر نہیں رہے اور چونکہ مولانا فضل الرحمان دوہزار انیس سے اپنے طور پر صدارت کے امیدوار بھی تھے اور اس زمانے میں نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ خبریں تھی کہ انہوں نے کچھ کمیٹمنٹ بھی کیا کہ ہم آپ کو صدر پاکستان بنا دیں گے لیکن حالات بدل گئے ہیں آج کی ریالیٹی مختلف ہے آج پیپلز پارٹی ایک بہت سٹرونگ پوزیشن میں سامنے کھڑی ہے اور اگر پیپلز پارٹی اپنے امیدوار لانا چاہے تو وہ مقابلہ کر کے بھی جیت سکتی ہے اور نمبرز قومی سمبلی میں نہیں ہیں لیکن صوبوں میں جو پوزیشن ہے وہ چیرمن سینٹ کے لیے اور صدر کے لیے وہ اچھی گیم کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے نونلی کی بھی مجبوری ہے اور ویسے تو دونوں ہی کی مجبوری ہے میں آپ کو الیکشن سے پہلے بھی کہتا تھا ایون جب مجھے یہ خیال تھا کہ شاید الیکشن نہیں ہوں گے میں تب بھی یہ کہتا تھا کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو حکومت میں یہ دونوں ساتھ ہوں گے اور ارینجمنٹ ایسا ہے اچھا اس کی لوجیکل ریجنز بھی ہیں ہمارے معاشی مسائل ہیں بہران ہیں ان سے نبٹنا ہے نکلنا ہے وہ ایک فریق کر رہا ہے نا پی ٹی آئی انہوں نے کر کے دیکھ لیا ہے کیا انہوں نے تیر مار لیا ہے اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جو دھنکیاں دے رہے ہیں وہ بس اسی حد تک ہے اب تازہ ترین جو انہوں نے سچ بولنے شروع کیا ہے ندیم ملک صاحب کے انٹرویو میں انہوں نے ایک نئی کہانی ڈال دیا ہے انہوں نے کہا جی جو عدم اعتماد کی تحریک تھی وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے کہنے پہ لائی گئی تھی اچھا اب یہ فرس ٹائم ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے مجرم خالی جنرل باجوہ نہیں ہے کمر باجوہ نہیں ہے بلکہ جنرل فیض حمید بھی ہے عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ فیض حمید عمران خان کے ساتھ تھے وہ انہیں ڈی جی آئی سائی کے طور پر کنٹینیو بھی کرانا چاہتے تھے اور اس لئے کنٹینیو کرانا چاہتے تھے تاکہ ان کی حکومت قائم رہے لیکن جنرل باجوہ نہیں مانے جنرل باجوہ نے غداری کی تھی لیکن آج مولانا کی اس بیان کے بعد اس انٹرویو کے بعد اب جنرل فیض حمید بھی غدار ہو گیا اور ان کی تصویریں لگنی شروع ہو گیا ڈاکٹر شہباز گل کے ٹویٹ سے صاف نظر آ رہا ہے کہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ دونوں نے مل کے عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش کی تھی دونوں غدار تھے باجوہ اکیلا نہیں تھا فیض حمید بھی غدار تھے تصویریں لگا رہے ہیں ان کی اب آپ سوچ لیں کہ ہونا کہ اگلے چند دنوں میں اگلے ایک دو دنوں میں جب فیض حمید کو گالیاں اس طرح گراف جا رہا ہوگا ظاہر ہے میں کوئی اس کی حمایت نہیں کر رہا لیکن مجھے وہ ٹرنڈ پتا ہے ان کے کے کیا ہیں انہی ٹرنڈ پر انہوں نے چلنا ہے تو وہ دھڑا دھڑ ان کا کام شروع ہو گیا ہے اور خیر انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کیا ساری پارٹیاں موجود تھی پی ڈی ایم کی ان کے سامنے جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ نے ہمیں بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ ادم اعتماد کی تحریک لائیں اور انہوں نے جس جس طرح سے بتایا وہ سارا کچھ کیا اچھا یہ کیا مولانا فضل الرحمن بتا رہے ہیں مولانا فضل الرحمن چونکہ ان پارٹیوں میں شامل تھے اب انہوں نے بتایا یہ ہے کہ میں اس لئے مخالفت نہیں کر رہا تھا کہ پھر یہ آنا تھا کہ میں نے امران خان کو بچایا تو میں تو ادم اعتماد کے حق میں نہیں تھا بلکل ممکن ہے ادم اعتماد کے حق میں نہ ہو لیکن میں آپ کو یہاں ایک کہانی یاد کرا دوں کہ یہ سب لوگ موجود تھے مولانا فضل الرحمن شہباز شریف آصف زرداری بلاول بھٹو زرداری اور کمر باجوہ صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا تحریک ادم اعتماد واپس لے لو جس پہ بلاول بھٹو ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے زیادہ پریشرائز کیا تو ہم جا کے لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اچھا اس وقت تک ڈی جی آئے سے ایک تبدیل ہو چکے تھے ندیم انجم صاحب تھے ندیم انجم صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑا اس کہانی کے مطابق اس سٹوری کے مطابق انہوں نے کہا کہ سر ہمارا کام تھا انہیں پیغام دینا اب ان کی مرضی آ جائے چلیں تو پھر ایک ایسی میٹنگ تھی جس میں مولانا غفور حیدری صاحب لڑ پڑے تھے بقاعدہ ناراض کی ہو گئی ترک کلامی ہو گئی تھی اچھا انہوں نے مولانا فضل الرحمن صاحب نے پہلے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی اب اس میں کونسی سٹوری سچ ہے کونسی غلط ہے اور یہ کس میں کتنا سچ ہے یا آدھا سچ ہے یا یہ الگ الگ موقعوں کا سچ ہے کہ مولانا فضل الرحمن جو بتا رہے ہیں وہ الگ موقع تھا اور جب بلاول جھگڑ پڑے ہیں وہ الگ موقع تھا بہرحال کہانیوں میں ٹویسٹ ہے اور اصل ٹویسٹ یہی ہے کہ مولانا ناراض ہیں کہ ان کو ان سے کی گئی پرانی کمیٹمنٹس کے مطابق شیئر نہیں ملا قومی اسمبلی میں ان کی چھے نشستیں ہو گئی ہیں بلوچستان میں ان کی آئی تک گیارہ نشستیں ہیں صبح اسمبلی کی مطلب ویسے تو بڑا اچھا شیئر ہے لیکن انہیں فکر یہ ہے یا انہیں گلہ یہ ہے کہ کے پی سے انہیں کیوں آؤٹ کیا گیا اچھا کے پی میں جیتا کون ہے پی ٹی آئی تو ان کی سیٹیں کس نے چھین لیں پی ٹی آئی نے تو اچھا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے وہ کس کے خلاف احتجاج کریں گے اگر تو وہاں سے نواز شریف کی پارٹی جیت جاتی یا پیپلز پارٹی جیت جاتی تو پھر تو انہیں کہنا چاہئے تھا کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے انہوں نے میری سیٹیں لے لی تو مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی کے خلاف احتجاج کریں گے کہانی عجیب و غریب سی بن گئی ہے وہ کیا کریں گے جب آرہ اسی انٹرویو میں ایک اور سوال پوچھا انہوں نے ندیم ملک صاحب نے کہ لہور والی سیٹ نواز شریف صاحب کی اس کے بارے میں کیا خیالہ ہے انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے میرا خیال ہے خبریں ہیں ایسی کنفرم تو نہیں لیکن خبریں یہی ہیں کہ وہ سیٹ نواز شریف صاحب کو دلوائی گئی ہے یعنی دھاندلی کر کے نواز شریف صاحب کو جتایا گیا مولانا کے اپنے خیالات ہیں یہ چیزیں اب عدالتوں میں ڈیسائیڈ ہوں گی پہلے ناراض ہیں اور مولانا کو راضی کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کو کچھ لو کچھ دو بلکہ لو کم ہے دو والا زیادہ ہے کیا دیں گے کیسے راضی کریں گے یہ اگلے چند دن میں پتہ چل جائے گا کیونکہ مولانا جس لائن پر چل پڑے ہیں جب فیض حمید اور جنرل باجوہ کا نام لینے کے لیے وہ خطرناک لائن ہے اور پھر جس طرح سے وہ یہ لائن لے رہے ہیں کہ میں پارلیمنٹ میں نہیں میدان میں لڑوں گا پھر ان کے راشد سمرو صاحب کی جو ویڈیو آئی ہے جو اس میں ٹون ہے کہ نکلیں اپنا خون کا آپ کو وہ دینا پڑے گا خون بہانا پڑے گا خون کی قربانی دینی پڑے گی خون کی قربانی کا مطلب تو پھر خون ریزی ہے تو یہ مولانا کی پارٹی کے لوگ کوئی خون ریزی کی دھمکی بھی دے رہے ہیں تو یہ خطرناک بات ہے ایک بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے پاس سٹریٹ پاور ہے ان کے پاس لوگ ہیں ان کے پاس سپورٹرز ہیں ان کے پاس ووٹرز ہیں ان کے کارکن ہیں جو بڑے لائل رہ کے مولانا کے ساتھ ہر قسم کے احتجاج کے لیے تیار ہیں تو پیپلز پارٹی کو نون لیگ کو سب کو سوچنا ہوگا کہ ہم اس قسم کی کوئی چیز افورڈ نہیں کر سکتے ہیں یہ ہنگا مار آئی یہ دنگا فساد یہ نہیں ہونا چاہیے تو مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھیں ان کے مسائل سنیں کہ کیا ہیں امشور ان کے مسئلے زیادہ بڑے نہیں ہوں گے پی ٹی آئی کا جانتک مسئلہ ہے وہ بس آپ سوچیں کہ پی ٹی آئی وہ پارٹی جو گالیاں نکالتے رہی ہیں مولانا کو آج ان کے پاس پہنچ گئی ہے مدد مانگنے کے لیے خیر یہ انوکھی چیز نہیں ہے وہ تو امریکہ سے بھی مدد مانگ رہے ہیں میں نے اپنے گزشتہ ویلاغ میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں امران خان صاحب کی طرف سے کہ پلیز امریکہ ہماری مدد کریں تو ان کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اصل راستہ وہ یہ ہے سیاست کریں تشدد ہنگامہ آرائی کو چھوڑ کر امران خان صاحب مین سٹریم پالیٹکس میں آئیں پالیٹیشنز کے ساتھ بیٹھیں نفرت کی سیاست کرنے کی بجائے مصبت سیاست کریں ٹھیک ہے انہوں نے ووٹ بھی لے لی ہیں یہ ووٹ ان کا چل جائے گا آپ یہ دیکھئے گا ان کا سپورٹر مولانا کی بھی حمایت کرنے کو تیار ہے تو باقیوں کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف امران خان کی سوچ کا مسئلہ ہے جسے دن وہ پوزیٹیو ہونا چاہیں گے ساری چیزیں ہو جائے گی حکومت سازی کا مرحلہ آخری سٹیج پر ہے اگلے چند دنوں میں صورتحال بہت واضح ہو جائے گی کہ کس کس کو کون کون سے منسٹری ملے گی اسی طرح پنجاب کی بھی کابینہ کی سیلیکشن کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے مختلف ایم پی ایس کے لیے نام ان کے سکروٹنی ہو رہی ہے کہ انہیں کون کون سے منسٹرییں دی جائیں گی اور اسی ماہ کے آخر تک یہ دونوں حکومتیں ہمارے سامنے ہوں گی ان کی فارمیشن ہو جائے گی اور پھر اپنے ایجنڈاز کے مطابق اپنے منیفیسٹوز کے مطابق وفاق کی حکومت ہو پنجاب کی ہو سندھ کی ہو کے پی کی ہو اور بلوچستان کی انہوں نے کام کرے ہاں کے پی کے بارے میں مجھے ریزرویشنز ہیں علی امین گنڈاپور صاحب مجھے لگتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکیں گے ان کے جو نو مئی کے کیسز ہیں وہ ایک بڑی ہڈل ہیں بڑی سیدھی سی بات ہے یا تو انہیں اپنا امیدوار تبدیل کرنا پڑے گا یا پھر باقی لوگوں کو کچھ تبدیل کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ تو ہوگا ان کا بندہ مشکل ہے تو ایک ہنگامہ خیزی ہے جو حکومتوں کی فارمیشن تک جاری رہے گی اور اس کے بعد ایسے سکون ہو جائے گا پھر خان صاحب ڈھونڈیں گے لوگوں کو ملاقاتوں کے لیے رابطوں کے لیے ہاں اسی دوران میں ایک خبر میس ہو گئی کہ سوشل میڈیا پہ چال رہی ہے مختلف سے گروپس میں اور ایک دو ٹی وی چینلز کے حوالے سے بھی کہ بشرا بی بی کو بھی کچھ کھانے میں زہر یا کوئی اس قسم کی چیز دی گئی ہے جس سے ان کا سٹمک بھی خراب ہے اور وہ کچھ کھا بھی نہیں سکتی ہیں ان کے لیے مسائل بن گئے ہیں اس حوالے سے حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی واقعی شکایت ہے تو اس پہ فوری نوٹس لینا چاہیے پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ اس کو پراپر کسی فورم پر اٹھائیں عدالت میں یا جہاں بھی لے کے جانا ہے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسی چیزوں کا نوٹس لے قیدی ہوں عام لوگ ہوں سب کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کا تحافظ حکومت کی ذمہ داری ہے تو لیٹس ہوپ اور لیٹس وش کہ ہم ایک اچھے بہتر خوشحال اور پور امن پاکستان کی طرف بڑھ رہے ہیں شکریہ